الحمد للہ رب العالمين والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمسلین سیدنا و مولانا محمد و علی آلہ و صحبہ اجمعین اما بعد وعلی اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن المجید والفرقان حمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَمَا عُبَرِّ وَنَسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِسْسُورِ إِلَّا مَا رَحْمَ رَبِّي إِنَّ رَبِّي غَفُورُ الرَّحِيمِ صَدَقَ اللَّهُ الرَّجِيمِ اشار باری تعالیٰ ہے ان آیات کے ترجمہ یہ ہے کہ میں اپنے نفس کو بری و ذمہ کرا نہیں دیتا بے شک نفس تو برائی کا بڑا حکم لینے والا ہے وقت جس پر میرا رب رحم کرے بے شک میرا رب بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے مزرگو اور دوستو بھائیو ان آیات کریمہ کا شان نزول یہ ہے یعنی یہ آیات کریمہ کس موقع پر نازن ہوئیں تو علماء اکرام نے ان کا شان نزول یہ بیان کیا ہے کہ جب دولیخہ نے حضر یوسف علی صلی اللہ علیہ وسلم کو یعنی جب کمر بند ہو گئے اور اپنی طرف مائل کرنا چاہا اپنی نفسانی خواہش کو پورا کرنے کے لئے کہا کہ ہی طلق آو اور میری خواہش کو پورا کرو تو انہوں نے جواب میں کہا مراز اللہ میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں میں تمہاری خواہش پوری نہیں کر سکتا تو آہستہ آہستہ یہ بات شہر میں مشہور ہو گئی کہ بات شہر مصر کی جو بیوی ہے وہ اپنے گناہ پر خریفتہ ہو گئی ہے اور چاہتی ہے کہ اسے ہمیں در ہمائل کریں اور اسے اپنی نفسانی خواہش کو پورا کرنا چاہتی ہے جب دولیخہ نے یہ بات سنی تو اس نے ایک دعوت کا احتمام کیا یعنی پھر رکھے اور ہر پلیٹ کے ساتھ ایک شوری رکھی جتنی خواتین کو بلائیا ان کے سامنے ایک ایک پلیٹ رکھی پلیٹ نے پھر رکھے ساتھ ایک شوری بھی رکھی جب یہ سارا کام کمر ہو گیا تو اس نے یوسف علیہ السلام کو بلائیا کہ آؤ بات سنو وہ قریب ہی تھے جب وہ سامنے آئے تو ان کو دیکھتے ہی ان عورتوں نے بجائے پھل کے اپنے ہاتھوں کو کٹ لیا کہا یہ کوئی انسان تو نہیں یہ کوئی فرشتہ ہے انسان نہیں یعنی وہ عورتیں آپ کے حسن میں اس قدر مبہوت ہو گئیں حواس باقتہ ہو گئیں کہ انہوں نے بجائے پھل کٹنے کے اس شوری اپنے ہاتھوں کو کٹ لیا انہیں تکلیفی محسوس نہیں ہوئی ایسا وہ آپ کے حسن جمال میں مبہوت ہو کر رہ گئیں فرشتہ ہو کر رہ گئیں اتنی حیران ہو گئیں کہ نہیں بے ساکتہ کہا کہ یہ انسان نہیں فرشتہ ہے کتنا حسین جو شخص ہے وہ فرشتہ ہو سکتا ہے انسان نہیں ہو سکتا اب بلیکھا نے یہ کہا کہ یہ ہے وہ شخص کہ جس کے بعد میں تم مجھے مرامل کرتی تھی اب اگر یہ میری بات کو نہیں مانے گا تو یہ نقصان اٹھائے گا یا قید ہوگا قید خانہ میں ڈاؤ دیا جائے گا یوسف صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ طرح سے دعا کی باری تعالی مجھے اپنے اپنی عصمت کی افادت کے لیے اپنی عزت نقص کی افادت کے لیے قید خانہ میں جانا منظور ہے وہیہ انہوں نے اپنے اختیار سے قید ہونے کو پسند کیا اور اس بات کو ٹھکرا دیا کہ وہ ان عورتوں کے جاگ میں آ جائیں جاگ میں پھنس جائیں اپنی عزت اور اپنی اس کو جو ہے قربان کر دیں انہوں نے یہ بات پسند نہیں کی اور بشک نبی کا یہی غیر اٹھی رہنا چاہیے اللہ کے نبی ہوتے ہیں وہ گناہ سے معصوم ہوتے ہیں معصوم نہیں خطا ہوتے ہیں یہاں ایک بات دے میں رہی چاہیے یہ صرف امیاء مصرات والسلام کی قسمت تظیمہ اللہ طرح اٹھایا ہے کہ ان سے کوئی گناہ صادر نہیں ہو سکتا صادر ہوں اور جب اللہ کے نبی کا بھی اعتبار اٹھ جائے تو پھر جو وہ جو شریعت لاتے ہیں جو وہ اللہ طرح کی حکامات لے کر آتے ہیں اور لوگوں کو دعوت دیتے ہیں سلام کی طرف نیکی کی طرف پاکیتی کی طرف تو لوگ یہ کہہ سکتے ہیں کہ دیکھو جب اللہ کا نبی بھی گناہوں سے معصوم نہیں ہے پھر ہم کس قاتلے میں ہیں لہذا اللہ تبارک و تعالی نے انبیاء مصرات والسلام کی اسمت و عزت کا ذمہ خود لیا ہے باقی کوئی بھی آدمی گناہوں سے معصوم قرآن ہی دیا جا سکتا نفس یو انسان کا نفس مارہ ہر شخص کے ساتھ ہے اور اسے کسی وقت بھی گناہ کر سکتا ہے تو میں بھی کہا رہا تھا کہ ریسل صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عزت و عزت کی حفاظت کے لیے قید میں جانے کو پسند فرمایا تو آپ قید کر دیئے گئے کیونکہ آپ اللہ کے نبی تھے چہرے پر نور کی باعش ہوتی تھی جب مقتدہ مقتدہ چہرہ تھا کریکٹر بن حید صاف پاکیزہ تھا تو قیدیوں پر اس کا بہت اثر ہوا ایک روز دو قیدی آپ کے پاس آئے اور انہوں نے آپ سے عزت کیا کہ اے پاک بار انسان نیک انسان انہیں پتہ نہیں تھا کہ آپ اللہ کے نبی ہیں ہم نے ایک خواب دیکھا ہے آپ ہمیں اس کی تعبیر بتائیں ہمیں امید ہے کہ آپ اس کی تعبیر ہمیں بتائیں گے ایک شخص نے یہ کہا کہ میں نے خواب دیکھا ہے کہ میرے سر پر روٹیوں کی چنگیر رکھی ہے اور کبر اس میں سکھا رہے ہیں یہ آدمی جو ہے وہ بادشاہ کو زہر دینے میں ملحصہ دوسرے نے کہا کہ میں نے یہ خواب دیکھا ہے کہ میں بادشاہ کو شراب پلارا ہوں تو یوسف صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے قیدی کو یہ تعبیر دی خواب دی کہ تمہیں تمہارا جرم ثابت ہو جائے گا اور تمہیں سولی دی جائے گی پھانسی دی جائے گی اور کوئے تمہارے سج سے بوٹیاں نوش کر کھائیں گے دوسرے کو آپ نے یہ تعبیر بتائی کہ تم الزام سے بری ہو جاؤ گے اور جیسا کہ تم نے خواب میں دیکھا ہے اور ایسے ہی اپنے بادشاہ کو شراب پلاؤ گے پھر آپ نے تعبیر بتانے کے بعد اس دوسرے شخص کو کہا اس نے بری ہو جانا تھا کہ جب تم بادشاہ کے پاس جاؤ اسے شراب پلاؤ تو اسے ذکر کرنا کہ ایک قیدی خامخواہی بے قصور ہی جیل میں پڑا ہوا ہے اس کے بارے میں جواب توجہ کرمائیں اللہ کا قرآن یہ کہتا ہے کہ شیطان نے اس کو بلا دیا شیطان نے بلا دیا اور تقریباً آپ نوبر صور گزر گئے اسی دوران بادشاہ نے ایک خواب دیکھا ایک خواب دیکھا کہ ساتھ پتلی گائیں جو ان کو موٹی گائیں بکھاتی ہیں اور ساتھ سوکھی باریاں ہری باریوں پر یعنی جو گندم کی تہنیاں ہوتی ہیں ان پر لپڑتی ہیں انہیں بھی سوکھا کر دیتی ہیں سوکھا کر دیتی ہیں بارشاہ جب صبح دروار میں آئے تو سنو یہ عجیب و غریب خواب تھی تحویر چاہیے جو اس کے دروائی تھے منجم تھے جو کہ علمِ رجوعوں کو جانے والے تھے تو بارشاہ نے کہا ہم اس کی تعبیر بتلا ہوئی عجیب و غریب خواب ہے انہوں نے کہا یہ عزاس و احلام یہ تو پریشان قسم بھی خوابیں ہیں ہم ان کا ہم ان کی تعبیر نہیں آتی ہم ان کی تعبیر نہیں بتلا سکتے ہیں اسی دوران وہ کہہ دی جو کہ قید میں تھا اور اسے یوسف علیہ السلام نے خواب کی تعبیر بتائی تھی اسے یاد آیا کہ قید خانے میں ایک مرد ہے دانہ مرد ہے پاکیرہ شخص ہے اس نے عز کیا بارشاہ کہ قید میں ایک ایسا آدمی ہے وہ آپ کے خواب کی تعبیر بتا سکتا ہے اگر آپ اسے مجھے آپ حکم دے میں جاؤں اس کو لیا ہوں اس کو رہا کر دیا جائے تو وہ آپ کے خواب کی تعبیر بتر طور پر بتلا سکتا ہے تو بارشاہ نے حکم جاری کر دیا اس قیدی کو رہا کیا جائے جب بارشاہ کے قریندے آپ کے پاس آئے اور قید سے رہانے کا پروانہ دیا تو انہوں نے کہا کہ میں ابھی قید سے بار نہیں آسکتا اس وقت تک نہیں آنگا جب تک یہ فیصلہ نہ ہو جائے کہ یوسف اور دلیخہ کے واقعے میں انہوں کے واقعے میں قصور بار کام تھا جب تک یہ بات تیہر نہیں ہو جاتی میں قید کھانے سے بار نہیں آنگا تو بارشاہ سلامت نے انہوں نے طلب کیا دلیخہ بھی ساتھ ہی ان سے پوچھا بھی وہ جو واقعہ ہوا تک کیا تھا اس میں قصور بار کام تھا تو دلیخہ نے صاف اور اقرار کیا کہ واقعی قصور تو میرا تھا میں نے انہوں نے اپنے دام خریب میں پھنسانا چاہا مگر وہ میری اس دامن میں نہیں آئے اپنے دامن صاف بچا گئے میرا ہی قصور ہے تو اس کا فیصلہ ہونے کے بعد یوسف صلی اللہ علیہ وسلم مہار آئے عورت کیا کماغ عبرد و نفسی اللہ کے ضرورت کیا تو باری تعالی اس میں جو آپ نے مری عزت و عصبت کی افادت کی ہے اور جو میں ان عورتوں کے فریب میں نہیں آیا اس میں مجھے آپ نے بچایا ہے اس میں میری کچھ کابلیت نہیں ہے میرا کچھ کمان نہیں ہے نہ میرا کچھ کام ہے وَمَا عبرد و نفسی میں اپنے نفس کو بلیوزیمہ کلام نہیں دیتا کہ میں اپنے نفس سے خود بچا ہوں اِلَّا مَا رَحِمَا رَبِّ وَقْ جِسَوَا مَا رَبَ رَحِمْ فَرْمَائِ بے شک میرا رب بخشنے وعدہ اور رحم کرنے والا ہے تو انہوں نے ان آیاتِ قریمہ میں یوسف صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح اقرار کیا کہ میں جو ان عورتوں کے فریب سے بچا ہوں اور اس میں میرا کچھ کمان نہیں ہے اللہ تعالی نے مجھے بچایا ہے میری نفس کی افادت کی ہے یہاں مفسرین اکرام نے نفس انسانی کی تین حالتیں بیان کی ہیں جو اسے میرا مدائے مقصود ہے اس بیان کا وہ یہ ہے کہ نفس تو ایک ہے مگر تین حالتوں کے اعتباس اس کے تین نام رکھے گئے ہیں نفس امارہ نفس اللوامہ نفس مطمئینہ نفس امارہ بھی بنیں نفس امارہ یہ پہلی قسم نفس امارہ ہے جو کہ برائی کا بڑا حکم کرنے والا ہے دوسرے نفس اللوامہ لا اکسم بیوم القیامہ و لا اکسم بی نفس اللوامہ سورت قیامت کی آیات ہیں کہ لا اکسم بیوم القیامہ میں قیامت دن کی قسم کرتا ہوں و لا اکسم بی نفس اللوامہ اور نفس اللوامہ کی قسم کرتا ہوں اللوامہ کہتے ہیں ملامت کرنے والے کو اکسم بی نفس مطمئینہ اکسم بی نفس مطمئینہ یہ میں نے تین حالتوں کی مناسبت سے تین آیات علاوہ کی ہیں اب ان کی تشریح ہے تھوڑی سی نفس امارہ جیسا کہ میں نے پہلے اکسم کیا ہے برائی کا بڑا حکم دینے والا نفس اللوامہ کی تاہیر یہ ہے کہ وہ نفس جو کہ ملامت کرتا ہے یعنی اس میں یہ ہے تفصیل یہ ہے اگر آدمی نیکی طرح مائل ہوتا ہے آدمِ علوی کی طرف مائل ہوتا ہے اس میں نیکی کی صفات زیادہ ہوتی ہیں اس میں عبادت کا شوق ہوتا ہے جذبہ ہوتا ہے اسے جو ہے وہ نفس ہوتا ہے اگر پھر اگر دوبارہ مائل ہو گیا سفری خواہشان کی طرف تو اس نے غلط کام بھی کیا پہلے اچھا کام کیا پھر اس میں نفسِ متقالِ بشریت اس نے گناہ کے کام بھی کیے اب اگر اسے نفس یہ ملامت کرتا ہے کہ بھئی تم نے یہ گناہ کیا ہے تم نے گناہ کے کام نہیں کرنا چاہیئے تھا تم نے نیکی کے کام کرنی چاہیئے تھے تم نے یہ کام غلط کیا ہے اسے کہتے ہیں نفس اللوامہ وہ نفس جو کہ ملامت کرتا ہے اسے بار لوگ ضمیر سے بھی تشریح جاتا ہے کہ ضمیر جس کا زندہ ہے اس کو وہ کچوکے لگاتا ہے اس کو وہ کہتا ہے کہ تم نے یہ کام کیوں کیا ہے یہ کام میں نے غلط کیا ہے یہ بار لوگوں کا خیال ہے تو نفس اللوامہ کی تشریح یہ ہے کہ وہ نفس جو کہ برائی کرنے پر انسان کو ملامت کرے کہ تم نے یہ کام کیوں کیا ہے تجاب انسان اس برائی سے بھج جائے اللہ کی رحمت و کرم سے نیک ہو جائے پاک بار ہو جائے اسے کہتے ہیں نفس مطمئنہ ایسا نفس جو کہ اتمنان والا ہے اس کے بارے میں نے شعر باری طالق اے وہ نفس مطمئنہ اتنا روح چین والے نفس لوڑ جاؤ اور عجیل آرد بکے اپنے رب کی طرف لوڑ جاؤ اور ذاکر ہو جاؤ شامل ہو جاؤ میرے بندوں میں ذاکر ہو جو بیشت میں تو یہ نفس انسانی کی تین حالتیں ہیں نفس امارہ نفس اللوامہ نفس مطمئنہ اللہ تعالیٰ دعائے مندر آپ کو نفس اور شیطان کے شخص سے محفوظ فرمائے اپنی رحمت تامرہ سے برائیوں سے محفوظ فرمائے خاتم ایمان برحمائے و معلینہ اللہ البلاہ المطین